الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو وصلاة 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 وعلا ملا نبی عبادہ وعلا آلہ وصحابہ اللذین اوفو وعہدہ میں ایک بات جو بڑی اہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو مجھے سنتے ہیں جو میرے تعلق والے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میری عادت کو میرے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں کبھی کسی دوسرے بندے کے معاملات میں دخل نہیں دیتا دوسرے کے معاملات میں اپنی رائے نہیں دیتا جب تک پوچھے نہ تو بلا وجہ مشورہ نہیں دیتا اور میں گزارش بھی کیا کرتا ہوں کہ دیکھو جو حضرات انجینئر ہیں وہ علماء پر اعتماد کریں ڈاکٹر ہیں علماء پر اعتماد کریں اور دیگر دینی امور کے ماہر ہیں وہ علمی معاملات میں علماء پر اعتماد کریں علماء کے راہم طبی معاملات میں ڈاکٹر پر اعتماد کریں فنی معاملات میں جینئر پر اعتماد کریں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام ہی ایسے بنایا ہے کہ جو جس چیز کا سپیشلسٹ ہے متخصص ہے مائر ہے اس پر دوسروں کو اعتماد کرنا چاہیے اور دوسرے کے معاملات کے اندر ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے آپ نے میرے ہزاروں بیانات سنے ہوں گے کبھی آپ نے نہیں سنا میں کبھی بیماریوں کے نسخے بتاؤں کبھی ٹوٹکے بتاؤں کبھی علاج بتاؤں بھی ہمارا یہ فن نہیں ہے ہمارے ذمہ ہے قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں احادیث کی شرح کریں مسائل فقہیہ پیش کریں اور عقائد پر محنت کریں دینی امور میں مسلمانوں کی رہنمائی کریں اور جس حد تک ممکن ہو مسائل صحیح بتانے کی کوشش کریں لیکن اس وقت میں آپ کی خدمت میں جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہہ کہ اس وقت ایک بیماری ہے جو بہت عام ہے اور میں خود اس کا شکار رہا ہوں میں گزراؤں اس بیماری سے اور مختلف لوگ اس پر علاج کرتے ہیں علاج بتاتے ہیں پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں بیماری ہے شوگر کی تو میں یہ چونکہ اس سے واسطہ پڑا ہے تو میں اپنا جو تجربہ ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے میں اپنی عابیتی پیش کر رہا ہوں آپ اس کو مناسب سمجھیں تو دیکھ لیں نہ مناسب سمجھیں تو میرا اپنا معاملہ ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ شوگر کے علاج کے لیے سب سے بہترین چیز دو چیزیں ہیں نمبر ایک خوراک نمبر دو واک یعنی خوراک ٹھیک استعمال کرے مثلا جو شخص شوگر کا مریض ہے اس کو چاہیے کہ کچھ عرصہ تک جب تک شوگر کے علاج نہیں ہوتا جس حد تک ممکن ہو گندم سے پرہیس کرے چاول سے پرہیس کرے میٹھے سے پرہیس کرے بیکری کی بنی تمام چیزوں سے پرہیس کرے جس حد تک ممکن ہو کوشش کرے اس سے رکے اور کھانے میں وہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اور وہ چیزیں استعمال کریں جسے شوگر پیدا نہ ہو گوشت کا استعمال کریں ہر جنہی ہے مرق کا استعمال کریں ہر جنہی ہے آپ شوق سے مچھلی کا استعمال کریں ہر جنہی ہے پھر بھی کسی حکیم سے مشورہ کر لیں کہ کس چیز میں شوگر ہوتی ہے کس میں نہیں ہوتی کسے بڑھتی ہے کسے کم ہوتی ہے ایک تو خوراک کا احتمام کریں نمبر دو پیدل چلنے کا احتمام کریں میں دوڑنے کی بات نہیں کر رہا پیدل چلنے کا احتمام کریں یعنی اتنا تیز نہ چلیں کہ آپ کا سانس پھولے اتنا تیز جانتے لے مشقت ہو اور اتنا کم نہ چلیں کہ بدن کو معسوس ہی نہ ہو اس لیے درمیانی رفتار کے ساتھ چلیں شروع میں پانچ منٹ پھر دس منٹ پھر پندرہ منٹ پھر بیس منٹ جتنا زیادہ سے آپ چل سکتے ہو چلنے کوشش کریں خوراک اور واق ان دو چیزوں کا خیال کریں انشاءاللہ العزیز آپ خود معسوس فرمائیں گے کہ شوگر کی بیماری سے آپ کو کس قدر فرق پڑا ہے ایک سال پہلے میں اپنی بات ارز کرتا ہوں دو گولیاں صبح دو گولیاں شام شوگر کی لیتا اور خالی پیٹ تین سو پینٹیس میری شوگر تھی کئی ایک ڈاکٹر نے کہا کہ انسولین شروع کر دو لیکن میں نے شروع نہیں کی لیکن اپنے قریبی دوست احباب کے کہنے پر جو اس بات کے ماہر ہیں ان چیزوں کے میں نے واق شروع کی اور خوراک ان کے کہنے پر تبدیل کی خوراک اور واق سے بہمد اللہ تعالی ہے بہت یعنی تقریباً تین یا چار ماہ کا عرصہ مجھے لگا کہ خالی پیٹ تین سو پینٹیس کی بجائے ایک سو تیس اور پینٹیس آگئی صبح کی دو گولیاں شام کی دو گولیاں بھی ختم ہو گئی گولیاں بھی ختم ہو گئی شوگر بھی ٹھیک ہو گئی اور نسخہ صرف خوراک اور واق میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ عدویات پر انحصار نہ کریں گولیوں پر انحصار نہ کریں یہ شوگر کی جو عدویات ہیں وہ کم کھائیں بس خوراک ٹھیک رکھیں اور واق ٹھیک رکھیں بلا وجہ کی ٹینشنیں نہ پالیں تعلق معلہ مضبوط رکھیں نمازوں کا احتمام کریں اذکار کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ اس بیماری سے کافی حد تک افاقہ ہوگا پھر بھی حکیم سے مشورہ تبیر سے مشورہ ضروری ہے میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا میں اپنی آبیتی بتا رہا ہوں کہ میری شوگر کی تکلیف بیماری کیسے ٹھیک ہوئی ہے آپ کو مناسب لگے تو آپ کریں نہ مناسب لگے تو نہ کریں بارال طبیب سے مشورہ کریں تو اللہ ہم سب کو صحت تا فرمائے آفیت تا فرمائے امان کی سلامتی اتا فرمائے اللہ تلافیت کے ساتھ دین اور دنیا اتا فرمائے باخر و دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین